بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعَيْن وَهُوَا خَيْرٌ آثِرٍ وَمُعِين وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا بِالْقَاسِمِ مُحَمَّد وَعَالِهِ التَّيِّبِينَ التَّاهِرِينَ وَصَحْبِهِ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ وَلْعَنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ اما بعد قال الحکیم فی قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا فالحات سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّهِ سب سے پہلے کراچی کے اس سالانہ عظیم الشان یوم حسین کے نقاط پر قانوندانوں کو اور کراچی میں انصاف فرہم کرنے والوں کو دعا تہنیت تبریک اور تشکر کہ ہر سال کی طرح ایک مرتبہ پھر ایک ایسی ذات کی یاد میں ایک ایسی شخصیت کی یاد میں ہم جمعیں جس کا بلا امتیاز مذہب و مسلک دین دھرم بلکہ انسانیت کی بنیاد پر کربلا کے میدان میں ایک تاریخی بلکہ لفظ چھوٹے ہیں امام حسین کے لئے لغت بنا نہیں پائی وہ الفاظ کہ جو امام حسین کے لئے استعمال کیے جائیں وہ قربانی وہ اپنے آپ کو لے جائے وہ اپنے آپ کو پیش کرنا وہ خود کو اس میدان میں پہنچا دینا جس میدان میں ان کے علاوہ تیہ نہیں تھا کہ کوئی اور جائے یہ واحد واقعہ ہے جو رونما ہونے سے پہلے بھی منایا جاتا تھا اور رونما ہونے کے بعد بھی منایا جاتا رہے گا یہ واحد واقعہ ہے جو کربلا سے پہلے بھی اس واقعے کو حضرت آدم نے دہر آیا کوئی ایسی بات میں کرنے کا نہ آدھی ہوں نہ کروں گا کہ جو متفقہ بات نہ ہو جو مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ کسی غیر شیعہ رائٹر کی کتاب میں یہ دکھا سکیں گے تو میں وہ بات کروں گا جو دکھا سکوں اور کوئی مناظرہ تو ہو نہیں رہا عقیدت مارے لوگ بیٹھیں عقیدت کے مارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مرید بیٹھے ہوئے ہیں اہلِ بیت کے اور مرید مرید ہے چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ ہو مرید مرید ہے چاہے وہ مسلم ہو یا ہندو ہو خاص طور پر ہم کراچی میں اور سندھ کے صدر مقام پر آج کی اس تقریب کا انعقاد کر رہے ہیں کہ جہاں ہندو برادری میں خود دو مجلسیں ہندووں کے ہاں پڑھتا ہوں یعنی بانی ہندو ہوتا ہے یعنی ہندو بانی ہوتا ہے مجلس کا انتظام ہندو کرتا ہے اور مولا کا ذکر کرنے کے لیے بلاتا ہے میں تو یہ والی بات تو ضروری نہیں ہے زمناں دورا دی گئی یہ واحد واقعہ ہے جو رونو ما ہونے سے پہلے حضرت آدم وہ جو قرآن میں آئے تھے نا یا ابلیس ما منعکان تسجدہ لما خلقت بیدیہ استقبرتا ام کنتا من العالین اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے اسے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے استقبرتا متکبر ہو گیا تھا ام کنتا من العالین یا عالین میں سے تھا یعنی حضرت آدم سے میت نہیں چھڑو اس کو حضرت آدم سے حضرت آدم سے پہلے کچھ ہستیاں تھیں جنہیں قرآن عالین کہہ رہا ہے ان ہستیوں میں سب سے پہلا سب سے بڑا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار سرکار کے نور کو اللہ نے جناب علامہ ازغردر صاحب کو میں دعا لینے کے لئے اس روایت کو دہر آ رہا ہوں اللہ نے کچھ نہیں تھا تو محمد کا نور بنایا سب سے پہلے اولو ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے جس نور کو بنایا وہ میرے نور کو بنایا سب سے پہلی خلقات اچھا سب دانشور تشریف فرمائے اللہ وحدہ لا شریک ہے اور واحد سے واحد کے علاوہ سادر نہیں ہوتا واحد سے اسنین سادر نہیں ہوں گے سلاسہ سادر نہیں ہوں گے اللہ سے ایک ہی سادر ہوا ہے جسے محمد کہتے ہیں اب سب محمد سے سادر ہوا ہے یہ ساری کائنات ان سے بنے گی پھر تو وہ جو پہلا نور اچھا عجیب حسن ہے اس مرحلہ بیان پر کہ اولو ما خلق اللہ نوری اولو ما خلق اللہ القلم اولو ما خلق اللہ العقل تینوں حدیثیں نبی کی ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا قلم شاید اس مجمع سے بات ہو رہی ہے جس کے پاس قلم ہی تو ہے اور آپ کے قلم اگر کہیں چل جائے آپ کا قلم اگر کہیں چل جائے تو انصاف مل جاتا ہے آپ کا قلم اگر کہیں ٹھیڑا ہو جائے تو زیادتی بھی ہو جاتی ہے تو قلم بڑی تو سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا قلم پہلے بنا یہ تضاد ہے کہ سرکار کے فرمان میں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا یہ نبی کے قول میں تضاد نہیں ہے بلکہ ایک قول دوسرے قول کی تشریح کر رہا ہے یعنی جو نور محمد ہے وہی عقل ہے جو نور محمد ہے وہی عقل ہے اور جو نور محمد ہے وہی قلم ہے اللہ نے یہ ساری کائنات جس قلم سے لکھی ہے اس قلم کو محمد کہتے ہیں نور محمد ہے البتہ سکینہ باجی کو بتانے کی ضرورت ہے یہ کراچی بار میں یومِ حسین ہو رہا ہے آپ کے امام بارگاہ میں نہیں ہو رہا تو تھوڑا سا اپنا لہجہ یہاں کے حساب سے بنائیے یہ میں ہر سال شکوا کرتا رہا ہوں دیوبندی برادران بھی بیٹھے ہیں بریل بھی بیٹھے ہیں شیعہ بھی بیٹھے ہیں تو ہمیں سب کے مزاجوں کا خیال کرنا ہوگا بس یہ کافی ہے بس یہ کافی ہے ایک سلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے تو مجھ سے وعدہ ہوا تھا ہمارے دوستوں کا کہ ان باتوں کا خیال رکھا جائے گا یہاں نوہ خان حضرات میرے سب بڑے ہیں مجھ سے سب عمر میں زیادہ ہیں چلے گئے کیا ساجد بھائی تو میری ان سے بھی گزارش ہے تھوڑی دیر کے لیے ممکن ہے رامش جیسے کسی چھوٹے کو برا لگ جائے کہ یہاں کلام بھی وہ پڑھیں جو کلام سب کو قبول ہو آپ کے پاس امام بارگاہ کا پاکستان میں تو پانچ ہزار سے زیادہ ہیں کراچی میں آٹھ سو نو سو امام بارگاہ ہیں وہاں جا کے اپنا دل کی بڑا سواں نکالی ہے یہاں ایسی عمومی جگہوں پر میں مجبور ہو گیا کہنے میں یہاں عمومی جگہوں پر سب کا خیال کریں اس انداز سے اپنے گفتگو اور اپنے ناروں کو رکھیں آواز نہیں آری نہیں نہیں وہ آخر میں تو مائیک قریب کرنے سے تھوڑی جائے گی میں کہتا ہوں آپ سے نارے تکبیر نہیں نہیں نارے تکبیر اور بہتر ہو سکتا ہے نارے تکبیر نارے رسالت اور بہتر نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری جو جیسی سلوات پڑھتا ہے ایک سلوات پڑھیں کوئی مسلمانی نہیں ہے جو درود نہ پڑھتا ہوں مگر انداز مختلف ہو سکتے ہیں میں بات اپنی زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا تہہ نہیں ہے کہ میں اتنی کوئی لمبی گفتگو کروں سلسلہ جاری رہے گا حضرت آدم سے پہلے کچھ ہستیاں تھی ام کنت من العالین یا متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے تھا یہ عالین کون ہے نقن صاحب فرماتے ہیں عالین علی کی جمع ہیں یہ سارے جب وہاں تھے تو علی تھے یہاں آئے تو سب محمد ہیں سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے میرے نور کو بنا کر جو میرے نور کا ٹکڑا کیا تو اس ٹکڑے کا نام علی رکھا جی یہ حدیث سنائیے میں نے آپ کو اس کے بعد پھر سیدہ کا نور پھر حسنین کا نور پنجتن کا نور سب سے پہلے اللہ نے بنایا اور پھر ان کی برکت سے سب کو بنایا اب وہ ہمارے سنی بھائی ایک بہت پرانی ربائی کا حصہ ہے کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی یہ سب سب ایک ہی بات ہم کر رہے ہیں آئیے اس بات کی طرف کہ حضرت آدم نے جب حسین بولا حسین تو فرمایا کہ میری آنکھ میں آسو آ گیا اور کہا یا اللہ جب میں محمد کہتا ہوں تو دل کو ٹھنڈک ملتی ہے جب میں علی کہتا ہوں تو مجھے میرا سر بلند ہونے لگتا ہے جب میں فاطمہ کہتا ہوں تو میرا دل مڑنے لگتا ہے جب حسن کہتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے مگر جب حسین کہتا ہوں تو آنکھ میں آسو آ جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ آدم یہ حسین میرا وہ ہے کہ جو میری خاطر میرے نظام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرے گا حضرت نو گزرے کربلا کی زمین یہ تو تاریخ ہے نا تاریخ تو سننی شیعہ نہیں ہوتی حضرت نو گزرے کربلا کی زمین سے تو آپ کا گھوڑا گر گیا آپ بھی گرے زخمی ہوئے پوچھایا اللہ کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے فرمایا نہیں یہاں تاریخ بشریت کی سب سے بڑی قربانی ہوگی میں نے تمہارا خون اس خون میں ملایا ہے حضرت ابراہیم کے ساتھ یہ واقعہ گزرا حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ واقعہ گزرا آشورہ کا دن آشورہ کا دن ہر نبی کو اللہ نے یاد کروایا ہے یعنی یہ واحد واقعہ ہے جو رونما ہونے سے پہلے بھی یاد کیا گیا رونما ہونے کے بعد بھی یاد کیا جا رہا ہے یاد کیا جاتا رہے گا وجہ کیا ہے کیوں ہر دل میں امام حسین کی محبت ہے میں ابھی پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ یورپ کے چرچوں میں چرچ میں یسو حسین یسو حسین ان دس دنوں میں جو دس دن گزرے ہیں یسو حسین کا تذکرہ ہوا ہے اشرا منہ گیا ہے حضرت عیسیٰ اور امام حسین کا کیا کریں گے اس کو کہاں لے جائیں گے اس بات کو اور اس کو کیسے سمجھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہو یہ رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہوگا اور صاحب کردار ہوگا جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ کر رہا ہوں جو صاحب ایمان اور صاحب کردار ہوگا ان اللہ دین آمنوں وعملوا الصالحات جو ایمان لائے اور جنہوں نے کردار پیش کیا سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّهُ تو پھر لوگوں کے دلوں میں اللہ ان کی محبت ڈالے گا اچھا محبت اللہ ڈالے گا تو پھر کوئی نکال نہیں سکے گا اللہ کے کاموں میں تو کوئی دخالت دے نہیں سکتا یہ کام اللہ کا ہے کہ مومنوں اور صاحبان کردار کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالے میں اور آپ اگر مومن اور صاحب کردار ہو جائیں تو اللہ ہم سے وعدہ کر رہا ہے تم مومن ہو جاؤ با کردار ہو جاؤ تمہیں لوگ چاہنے لگیں گے لیکن جو مومن نہیں امیر المومنین ہو یعنی مومن بنانے والا ہو صاحب کردار ہی نہیں بلکہ اس کی ایک ضربت سقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے یعنی علی مولا کے لئے نبی فرماتے ہیں خندق کے دن ضربت علی یوم الخندق افضلو من عبادت السقلین علی کی خندق کے دن جو ایک ضربت چلی ہے وہ سقلین کی عبادت سے افضل ہے یعنی علی کی ضربت لوگوں کی نمازوں سے افضل ہے تو علی کی نماز کس درجے پر ہوگی علی کا روزہ کس درجے پر ہوگا تو یہ گھرانا صرف مومن نہیں ہے مومن تو یہ بناتے ہیں یہ صرف با کردار نہیں کہلائیں گے با کردار تو یہ بناتے ہیں تو بجب اللہ نے مومنوں اور با کرداروں کی محبت دلوں میں ڈالنے کا وعدہ کیا ہے تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے دوسری جو بات اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لئے کہوں جب امام حسین علیہ السلام کی آمد دنیا میں ہوئی اور آپ کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے نبی منتظر تھے کہ کس کب مجھے میرا بچہ گود میں لاکے دیا جائے یعنی آپ کی آنکھیں منتظر تھیں آپ کی گود منتظر تھی کہ میری گود میں حسین کو لاکے دے دیا جائے تو جیسے ہی حضرت کو خبر ملی کہ حسین کی آمد ہو گئی یہ فرمایا ہے میرا حسین میری گود میں دو تو حضرت ام احمد نے فرمایا کہ میں اسے نہلا کر لے آؤں بچے کو فوراں ولادت کے بعد نہلایا جاتا ہے کپڑے اس کو پہنائے جاتے ہیں ایک پارچے میں لپیٹا ہوا تھا امام حسین کو فرمایا یا رسول اللہ میں اسے نہلا یعنی اتنا اتنی شدت سے آپ مانگ رہے تھے کہ میری گود میں دے دو کہ اتنی شدت سے بار بار کہہ رہے تھے کہ بی بی کو یہ کہنا پڑا حضرت امیمن کنیزیں حضرت ابو طالب کی کنیز تھیں بھی سرکار کی کنیز ہوئیں انہوں نے فرمایا کہ میں اسے نہلا کر لیا ہوں تو فرمایا جسے اللہ نے پاک بنا کر بھیجا ہے تم اسے کیا پاک کروگی مجھے ایسے ہی میری گود میں میرا حسین دے گا اور پھر ایسے ہی اپنی گود میں امام حسین کو لیا اور لے کر جیسے کوئی چیز پیش کرتے ہیں نا کسی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر ایسے دونوں ہاتھوں پر اٹھایا بلا تشبیح تصور میں جائیں گے ہم تو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں ایک مناجات کا جملہ ارشاد فرمایا سرکار نے فرمایا ربنا فجعل افعیدتا من الناس تحوی علیہم یا اللہ لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف موڑ دے لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف موڑ دے وہ جو اللہ نے کہا ہے کہ جو میں مومن اور باکردار ہوگا اس کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا اور یہ نبی نے فرمایا کہ میرے حسین کی طرف لوگوں کے دل موڑ گئے وہ اللہ کا وعدہ یہ نبی کی دعا اور یہ نتیجہ جو آج ہو رہا ہے یعنی پوری دنیا میں ہر اعتبار سے اپنے اپنے اعتبار سے ہر شخص اس شخصیت اس ذات والا صفات کو یاد کر رہا ہے سوال اٹھاؤں گا ایک اور اس کا جواب دے کر آپ سے دعا چاہوں گا وہ یہ کہ کیوں امام حسین کی طرف لوگوں کے دل مڑ جائیں کوئی رسم ادہ ہونی ہے کوئی رواج بننا ہے کیا وجہ کیا ہے کیوں اللہ موڑنا چاہتا ہے حسین کی طرف لوگوں کے دلوں کو لوگوں کے قلوب کو حسین کی طرف اللہ کیوں موڑنا چاہتا ہے نبی کیوں دعا فرما رہے ہیں کہ میرے حسین کی طرف یا اللہ لوگوں کے دلوں کو موڑ گئے وجہ یہ ہے کہ امام حسین کی قربانی تمام آسمانی کتابوں تمام انبیاء کرام کے پیغامات سرکار دو جہاں کی تعلیمات اور نبی پر نازل شدہ قرآن ان سب کا اگر خلاصہ کیا جائے تو وہ حسین منتا ہے یعنی اگر ہم ان ساری تعلیمات کو پڑھیں اور پھر اس کا خلاصہ نکالیں تو امام حسین کا کردار ان کی قربانی بنتی ہے میں مثال دیتا ہوں کربلا میں امام حسین نے کسی ایک زبان بولنے والے کو نہیں کسی ایک مسلک کو نہیں کسی ایک رشتے کو نہیں کسی ایک کو نہیں یعنی جس طرح کشتی نوح فرمایا بھی ہے میرے اہل بیعت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے سرکار نے فرمایا مثالو اہل بیعتی کہ مثال سفینت نوح میرے میرے اہل بیعت کی مثال نوح کے سفینے کی طرح ہیں حضرت نوح کے سفینے میں حضرت نوح کے سفینے میں ہر جنس کا ایک ایک بندہ شامل تھا تاکہ وہ جنس باقی رہے وہ نسل چلتی رہے یہ کربلا بھی حضرت نوح کی کشتی جیسی ہے اس میں امام حسین نے ہر خاندان ہر قبیلہ ہر رشتہ ہر زبان ہر مسرک کے لوگوں کو بلایا ہے مسیحی خاندان کا حضرت عبداللہ ابن وحبِ قلبی مسیحی خاندان پورا خاندان ہی سائی ہے حضرت زہرِ قین عثمانی و لقیدہ ہیں مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں حبیب ابن مظاہر مولا علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں یہی فرق ہے سنی شیعہ کا جلدی سے کہہ دیا میں نے ٹھیک ہے یعنی کربلا میں عثمانی و لقیدہ بھی ہیں اور کربلا میں اسنہ آشری بھی ہے کربلا میں مسیحی بھی ہے اور پھر یہ کہہ کر کہ اگر مجھے موقع ملتا تو میں ہندوستان چلا جاتا کربلا میں ہندووں کو بھی بلا لیا یہ ہندوستان کا امام نے اس کی یاد کر کے ہندوستان یعنی ہمارا خطہ یہ علاقہ ہمارے اس علاقے کو یاد کیا اور تمام مسلکوں کو تمام رشتوں کو بلا لیا اور ان سب کو بلا کر اور کس شان سے آپ دیکھیں جو ہر ابن یزید رہائی جو امام حسین کو مارنے کا پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے اس سے فرما رہے ہیں ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے یا ہم تمہارے پیچھے پڑھیں جب نماز کا وقت ہوا کیا حکمت ہے نانا کی طرح جو ابو سفیان کے گھر میں پنہ لے لے گا میں اسے معاف کر دوں گا کتنی بڑی بات تھی یہ فتح مکہ کے معافے پر یعنی نبی کی حکمت اور سیاست سارے لوگ وہاں جمع ہو رہے تھے نبی کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے سرکار نے فرمایا اور بھی چلے جاؤ وہاں فرمایا جو وہاں چلا جائے گا میں معاف کر دوں اب وہ سب کو لے کر آ گئے پھر پھر سب کو جائے اور کیا کرتے پھر اور کیا رستہ تھا سارے وہ جو ان کے گھر میں جمع ہوئے لوگ وہ سب حضرت کے پاس وہ لے کر آ گئے کہ میں بھی مسلمان ہوتا ہوں اور پھر وہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے فرما رہے ہیں ہر سے کہ تم ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے یا ہم تمہارے پیچھے پڑھیں ایک مرتبہ ہل کے رہ گیا اور ایک ہزار سپاہیوں کا لشکر تھا جو ہر کے سالاری میں تھا اس نے کہا نبی کے نوازے کو میں کیسے کہوں کہ میرے پیچھے پڑھو وہ جو چنگاری تھی نا ایمان کی وہ آتش ایمان میں بدلنے لگی تھوڑی دیر سوچ کے کہتا ہے کہ پیغام بھیجو کہ ہم آ رہے ہیں حسین کے پیچھے نماز اخلاق برداشت تحمل مزاجی دوسرے کو قبول کرنا بھائی ہمیشہ کیا تلوار سے ہی جنگیں لڑی جائیں گی کبھی مسکر آ کے بھی جنگ جیت کے دکھاؤ کبھی اخلاق سے بھی جنگ جیت کے دکھاؤ اور جنگیں تو کبھی بھی بازو کے زور پر نہیں جیتی گئیں جنگیں تو کبھی بھی تلوار کی کارٹ سے نہیں جیتی گئیں جنگوں کا جیتنا تو آساب کی مضبوطی پر منحصر ہے تلوار بھی وہاں صحیح چلتی ہے معلومہ کہ مار کسی اور کو مارنا کسی اور کو تھا لگ کسی اور کو گئی یہ کیسے ہوگا یہ اس وقت ہوگا جب آساب مضبوط ہوں گے اپنے اوپر کنٹرول ہوگا کربلا اپنے اوپر کنٹرول کرنے اپنے آساب کو مضبوط بنانے کا ایک مکمل نساب زندگی ہے کیسے ہمیں اپنے آپ کو بہتر انسان بنانا ہے کیا کریں کہ اچھا انسان بن جائیں اس وقت پاکستان جس بہران کا شکار ہے وہ آپ سب کے پیش نظر ہے ایسے موقع پر سمجھداری ہوشیاری صحیح فیصلے لینا صحیح رستہ دکھانا اپنے ملک کے لوگوں کو یہ حسین ابن علی کی سیرت پر عمل کے مترادف ہے بلوچستان جنوبی پنجاب اور تقریباً آدھے سے زیادہ سندھ ڈوب چکا ہے لوگ بے گھر ہو رہے ہیں جو ستر اسی سال پرانے مکان تھے یعنی جو کچھے مکان تھے وہ گر رہے ہیں بہت سے لوگوں نے حیثیت والے لوگوں نے اپنے مکانات کو کچھا چھوڑا ہوا تھا کیونکہ وہ بنے بے خوبصورت تھے وہ مکان گرنا شروع ہو گئے ہیں بعض شہر دوہزار دس کے اندر تو دہی علاقے زیر آب آئے تھے اس کیفیت میں شہر ڈوب رہے ہیں یعنی اس دفعہ کیفیت کچھ اور ہے ان تمام مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہیں آج کے اس اجتماع میں ہم امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کی برکت سے تیہ کریں کہ ہمیں اپنا کیا کردار دا کرنا ہے وہ شخص جو خاموش گھر میں بیٹھ جائے وہ حسینی نہیں ہے جو کربلا تلاش کر کے کربلا میں پہنچ جائے وہ حسینی ہے میری اور آپ کی بھی کربلا ہے ہمارا بھی کوئی گھوڑا ہے ذلجنہ ہے یعنی ہمارا بھی اپنا کوئی گھوڑا ہے جو ہمیں کہیں لے جائے گا اور وہ ہمیں اشارہ دے گا کہ یہ زمین کوئی اور زمین ہے اس لیے کہ عجیب اللہ صاحب اس بات کی طرف مجھ سے زیادہ متوجہ ہیں عجیب منظر ہیں امام حسین کے ساتھ غیبی معاملات ہیں یعنی اللہ کر رہا تھا سارا کام امام کا گھوڑا چلتے چلتے رک جاتا ہے چلی نہیں رہا مارتے تو تھے نہیں امام حسین اپنے گھوڑے کو پیار کر کر کے فرمایا کہ تو آگے کیوں نہیں بڑھ رہا تو وہ اشارہ کرنے لگا زمین کی طرف امام اترے مٹی کو ہاتھ میں لیا سونگھا فرمایا اس زمین کا نام پتا کرو تو بتایا نینوہ فرمایا اور کوئی نام ہے ماریہ کوئی اور نام ہے غازریہ کوئی اور نام ہے نام بتائے جاتے رہے اور امام یہ کہتے رہے کوئی اور نام ہے تو ایک ضعیف العمر جس کی کمر خمیدہ تھی ہاتھ میں ایسا تھی ہاتھ پیر کام پر رہے تھے دور کھڑا تھا جس گاؤں سے امام گزر رہے کربلہ ایک گاؤں تھا بنی اسد کے قبیدہ اس گاؤں میں رہتا تھا وہ کام پتا وہ قریب آیا اور کہنے لگا اے رسول زادے آگے چلے جاؤ کہیں اور جا کے رک جانا تو امام نے فرمایا کہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اس زمین کا نام کیا ہے تواہیستہ سے کہنے لگا ہازا کربن وبلہ یہ مصیبتوں کی زمین ہے اس کو کربلہ بھی کہتے ہیں پھر امام نے فرمایا کس کی زمین ہے ستر ہزار دینار درہم نہیں درہم چاندی کا ہوتا ہے دینار سونے کا ہوتا ہے ستر ہزار دینار میں امام نے زمین خریدی اور پھر انہی کو دے دی واپس میں کہتا ہوں یہ واقعات کربلہ کو دہرانے سے جو ہمیں تقویت ملتی ہے ہمیں نظریہ مل رہا ہوتا ہے کہ کام کیسے کیا جاتا ہے انہی کو واپس دی تین شرطوں پر میں تمہیں تین شرطوں پر زمین واپس کروں پیسے بھی دے دیئے زمین بھی تمہارے حوالے پہلی شرط تو یہ کہ یہاں کاشتکاری نہیں کرنا کاشتکاری نہیں کرنا دوسری شرط یہ کہ جب ہمیں مار دیا جائے تو ہمیں دفنا دینا یہ لوگ ہمیں دفنائیں گے نہیں اور تیسری شرط یہ کہ میری خبر پر اگر کوئی زیارت کرنے آئے تو اسے تین دن تک مہمان رکھنا ہے لہذا آپ جا کے دیکھئے عراقی جو ہے نا بچارہ فقیر مسکین ٹھیلہ لگانے والا بھی ہوگا نا اور کربلہ کا ہوگا وہ آپ کے پیروں میں بیٹھ جائے گا کہ میرے گھر جا کے پانی پی لو میرے گھر آ جاؤ ایک خجور کا دانہ کھالو میں اس سے زیادہ کھلا نہیں سکتا مگر اس زمین پر رہنے کی مجھے عجرت دینی ہے کہ حسین کے آنے والوں مہمانوں کا مجھے خیال کرنا ہے کیا نظام ہے مختصر اور آخری بات اور آپ سے اجازت کہ کربلہ ہمیں بہتر انسان بنانے کا نصاب ہے نظام ہے اللہ ہمیں کربلہ سوچنے بولنے سمجھنے کی توفیق رہتا فرمائے